آپ امامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورت فاتحہ اور سورت قلعہ اللہ کی تلات فرما کر مرہوم و مخبور سید افتقار حسین قازمی صاحب ابن سید اکبر حسین قازمی صاحب کی روح کو حصال فرما دیں گزارش ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام علیہ کی سرکار بے کسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نارے سلاوات مجھے فاتحہ وعول اللہ قوت اللہ باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ والسلام علی العظیم من الشیطان اللہ علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علیہ ادانا لہذا اما کنا لنا تدیا لولا انادانا اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالحق السلام علیہ ادانا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد ربنا باللہ والسلام علیہ و علبت الطیبین الطائرین المعسومین المظلومین المنتخبین اللہ و نعم الوکیل محمد ربنا باللہ والسلام علیہ محمد ربنا باللہ والسلام علیہ من لیلنا هذه الى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال اللہ و سبعانه تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان العمید وهو اصدق الصادقین و قول اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارا فی المنام سلوات بھیجنی و آمان بزرگان مذہب و ملت و رادرہ نعیمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معسومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول السقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ بطول عزرہ حورِ انسیہ جناب فاطمہ زہرہ سلام بی بی سلام علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات پر یا اہلِ بیت کی خوشی لکھی یا اہلِ بیت کے غم لکھے یہی وجہ ہے کہ چودہ صدیوں کا سفر تئے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بیرا ہوئی نہ گمرا ہوئی وجہ یہ ہے کہ بیرا ہی اور گمرا ہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمرا ہوتا ہے یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمرا ہوتا ہے ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشی وں نے ہم سے ہمارا ایمان چھین اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھین نہ چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوں کو تھام لیا اس طرح ہم سرات حتدال پہ مہوے سفر رہے نہ کل گمرا تھے نہ آج گمرا ہیں نہ کل گمرا ہوں گے اس لیے بھی فقر عرض کر رہا ہوں اہل نظر تشریف فرمائے اس لیے بھی کہ گمرا ہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لا وارث ہوں اور جن کا وارث مالک بردہ غیب میں موجود سلام صلوات اپنے محترم بھائیوں کے خدمت میں گزاریش ہے کہ ذرا سا اگر ذہمت نشست نہ ہو تو ذرا س مست قریب ہو جائے حضرت آپ سب کو جزا دیں اور سب کی بارگاہ میں نظر ہو آئے ابھی جیسے ہی حدود اعزا خانہ حدود بارگاہ میں داخل ہوئے تو ہمارے نوجوان برادر نے ہم سے یہ کہ جناب جگہ جگہ اشتہارات لگ رہے ہیں اور وہ اشتہار یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کو مٹانا ہو تو صحابہ کا تذکرہ کرو اگر دہشت گردی کو مٹانا ہو تو صحابہ کا تذکرہ کرو ہم سمجھتے ہیں کاتب سے کچھ غلطی ہو گئی ہے چھپنا یہ چاہیے اگر دہشت گردی مٹانا ہو تو صحابہ کا تذکرہ نہ کرو سلوات بھیجے بابا آزے بلند اور وہ بھی ایسے صحابہ جو صحابیت کی تاریخ پہ کلنک ہوں ایک اور سلوات بھیجے بابا آزے بلند اگر عیسائین میں دیکھئے تو تاریخ دہشت گردی کا آغاز ہی صحابہ سے ہوا ہے دروازہ بطول پہ آگ لگانا یہ کیا تھا جناب امیر کا حق چھیلنا یہ کیا تھا ان کے گلے میں رسن ڈال یہ کیا تھا پیغمبر اسلام کے بلانے پر نہ آنا یہ کیا تھا تو بہرحال اس نوجوان نے چونکہ حکم دیا کہ کچھ اس سلسلے میں تو اب ان پر روشنی کیا ڈالی جائے ان پر روشنی کیا ڈالی جائے جن کا آغاز بھی اندھیرہ ہو انجام بھی اندھیرہ ہو سلوات بھیجیں اللہ اللہ سلی اللہ 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 البتہ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ قربانی کہتے کسے ہیں اور دہشت گردی کہتے کسے ہیں آج کی دنیا میں سب سے بڑی پریشانی جو ہے نوجوان خاص طور سے سنیں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں بی بی کی جو کنیزیں اپنے آقا کی سرکار میں تشریف فرما ہیں وہ بھی غور سے سنیں اور بچوں کو گھنٹیوں میں یہ باتیں سکھائیں کہ ماں کی آغوش ہی درس گاہے اول ہوتی ہے ہم اپنی تقدیر کو اس لیے بھی سلام کرتے ہیں کہ ہمیں ماں اچھی ملی ہے سلام بھی دیں باواز بلن ایک بلن سلام بات رشاعت فرما دیں آپ نے غور فرمایا تو اب آج پوری دنیا میں محترم اخصر بھائی ایک عجیب اگر آپ غور فرمائیں عجیب کرب کا عالم ہے عجیب وحشت ہے عجیب دہشت ہے اور ہر شخص دہشت پھیلانا چاہتا ہے اسلام کے نام پر بینر لیے وے ہے اسلام کا بستیوں کو اجاڑ کے کہتا ہے اسلام قربانی چاہتا ہے بچوں کو قتل کر کے کہتا ہے اسلام قربانی چاہتا ہے عورتوں کو بیوہ بنا کے کہتا ہے اسلام قربانی چاہتا ہے اور صورت دیکھئے تو چہرے پہ داری بھی ہے ماتے پہ نشان سجدہ بھی ہے ہاتھ میں قرآن بھی ہے یعنی کہنے کو مسلمان بھی ہیں اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ امن و امان چھین لو سکون چھین لو کسی کو چین سے نہ رہنے دو بستیوں کو ویرانہ بنا دو آبادیوں کو جنگل کر دو اور اسی کو کہتے ہیں اسلام ہے اور قتل کر کے قتل عام مچا کے کہتے ہیں اسلام قربانی چاہتا ہے تو بھئی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کیا ہے یہ نہ ہم بتائیں گے نہ دنیا کا کوئی اور انسان بتائے گا یہ فلسفہ بھی ہمیں قرآن بتائے گا کہ قربانی کہتے کسے ہیں سلوات بھیجیں تو بات عرص کروں آپ کی خدمت میں توجہ رکھیے گا تو میں بات عرص کرنا چاہتا ہوں قرآن بتائے گا کہ قربانی کسے کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنیہ انہی عراف المنام قرآن جیسی عظیم کتاب میں اللہ نے خواب بیان کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں ایک خواب بیان کیا ہے اللہ نے دیکھئے خواب خواب ہوتا ہے خواب خواب ہوتا ہے جب خواب خواب ہوتا ہے تو قرآن جیسی عظیم کتاب میں خواب کیوں بیان کیا جاتا ہے اور اگر خواب بیان ہی ہو رہا ہے تو پھر خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں خواب آپ بھی دیکھتے ہیں تو سب کا خواب بیان کیا جائے اور مسلمانوں کے تو کیا کہنے وہ تو چلتے پھرتے خواب دیکھتے ہیں تو پھر خواب تو سب کے خواب بیان ہو مگر قرآن مجید میں ایک خواب بیان کیا گیا ہے پروردگارہ یہ کیا بات ہے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں تو خواب بیان کر رہا ہے ارے خواب ہے خواب خواب کو قرآن میں بیان کر رہا ہے توریت میں نہیں زبور میں نہیں انجیل میں نہیں قرآن میں جو آخری کتاب ہے اور قیامت تک قائم و دائم رہنی ہے جس کی تلاوت ہر مسلمان کو کرنا ہے اس قرآن مجید میں تو ایک خواب بیان کر رہا ہے وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں اچھا خاصا بڑا خواب بیان کر رہا ہے پروردگار کا قرآن جیسی عظیم کتاب میں خواب کا بیان کرنا فقرے کی دات چاہتا ہوں خواب کا بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ کہنے کو تو یہ خواب ہے لیکن حقیقت میں قیامت تک سوئے ہوئے سہنوں کو جگانے کا کام کرے گا سلوات بھیجیں بابا ایک اور سلوات رشاد فرما دیں بابا کہنے کو خواب ہے مگر قیامت تک سوئے ہوئے سہنوں کو جگانے کا کام کرے گا تو ایسا اس خواب میں کیا ہے کہ جو قیامت تک سوئے ہوئے سہنوں کو جگانے کا کام کرے گا کہ اس خواب کا کمال یہ ہے کہ یہ خواب عام نے نہیں دیکھا خاص نے دیکھا کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب کا حسن یہ ہے کہ جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی جس کے لئے دیکھا وہ بھی نبی جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم جس کے لئے دیکھا وہ بھی معصوم جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا جس کے لئے دیکھا وہ بھی سچا جس نے خواب دیکھا وہ بھی بلند جس کے لئے دیکھا وہ بھی بلند جس نے خواب دیکھا وہ بھی عالی جس کے لئے دیکھا وہ بھی عالی جس نے خواب دیکھا وہ بھی بالا جس کے لئے دیکھا وہ بھی بالا جس نے خواب دیکھا وہ بھی محترم جس کے لیے دیکھا وہ بھی محترم تو معبود کنائے میں باتیں کیوں کرتا ہے کھل کے بتا کس نے دیکھا کس کے لیے دیکھا اللہ نے آواز دی خواب دیکھنے والے کا نام ہے ابراہیم دعائیں چاہتا ہوں خواب جس کے لیے دیکھا اس کا نام ہے اسماعیل گویا خواب دیکھا ابراہیم نے کس کے لیے دیکھا اسماعیل کے لیے کیا خواب دیکھا پروان چڑھا رہے ہیں پال رہے ہیں جائدات نام کر رہے ہیں خواب کیا دیکھا کہ خواب یہ دیکھا کہ راہِ خدا میں عشقِ خدا میں یادِ خدا میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے زبا کر رہا ہوں پھر فکرہ دورا رہا ہوں دستِ عدب جوڑ کے دیکھئے گا میری طرف کیا خواب دیکھا راہِ خدا میں اللہ ہو اکبر عشقِ خدا میں یادِ خدا میں حصولِ رضاِ الٰہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں ابراہیم کے ذریعے قرآن سمجھا رہا ہے فلسفہِ قربانی دعائیں بھی چاہتا ہوں اور داد بھی چاہتا ہوں قرآن سکھا رہا ہے فلسفہِ قربانی کیا دیکھا اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں کچھ غور کیا ابراہیم نے یہ خواب نہیں دیکھا کہ اللہ کی راہ میں پڑوسی کے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں دیکھا اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں گویا ابراہیم نے منزلِ اول میں بتا دیا منزلِ اول میں بتا دیا کہ یاد رکھنا دوسروں کے بچوں کو قتل کر دینا قربانی نہیں ہے دہشت کر دیا ہے اللہ اکبر سلویت بیج دے آپ نے غور فرمایا دوسروں کے بچوں کو قتل کر دینا جارحانہ مار ڈالنا یہ دہشت کر دی ہے یہ قربانی نہیں ہے غور فرمایا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ قربانی کیا ہے یہ شور مچانے سے تھوڑی قربانی کا فلسفہ واضح ہوگا یہ ہاتھوں میں لائلہ آئیلاللہ کا بینر لے کے جو گھوم رہے ہو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہو اسلام یہ تھوڑی سی کھاتا ہے بستیاں اجار دو ابراہیم نے بتایا دوسری گودیوں کو اجارنے کا نام قربانی نہیں ہے دوسروں کے بچوں کو قتل کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے قربانی پھر ہے کیا کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دے کے دوسروں کے بچوں کو بچا لینا اپنی گودی اجارنے کے دوسری گودیوں کو بسا دینا یہ ہے قربانی قربانی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی گودیوں کو اجار دیا جائے فرمایا میں نے خواب دیکھا اللہ کی راہ میں یاد خدا میں عشق خدا میں اپنے رونے نظر اپنے لخت جگر اپنے دل کے ٹکڑے اپنے جگر کے پارے اسماعیل کو زبا کر رہا ہوں تو خواب کس نے دیکھا تھا ابراہیم توجہ رکھے گا کس کے لیے دیکھا تھا کیا دیکھا تھا زبا کر رہا ہوں اے سرکارِ ابراہیم کوئی خواب دیکھا ہے سنا کہاں دیکھا تو ہے کیا دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا خواب دیکھا ہے تو خواب ہے عمل کیجے گا ہائے 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 خواب ہے عمل کیجے گا میرے سرکار ہوں کا یاد رکھنا نبوت کا خواب ہے امت کا نہیں ہائے ہائے نارے ہیدری نبوت کا خواب ہے امت کا خواب نہیں جو خواب دیکھا ہے وہ کروں گا اور سنو میں نبی ہوں صحابی نہیں میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب پورا ہوگا اس پر عمل کروں گا گویا آپ اپنی گوت کے پالے کو زباہ کریں گے واہ 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 آپ نہیں بولے میں نے خود واہ واہ کر لی بات اچھی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات اچھی ہے اس لیے واہ واہ کر لی میں نے اس کا مطلب آپ زباہ کیجئے گا کب بلکل زباہ کریں گے کیوں اللہ کی راہوں میں اللہ کے عشق میں اللہ کی یاد میں اپنے بچے کو ہم زباہ کریں گے ٹھیک ہے ابراہیم اگر خواب پہ عمل ہی کرنا ہے تو ایک گزارش غلاموں کی بھی سن لیجئے کہ وہ کیا ہم نے کہا ابراہیم ایسا کیجئے اسماعیل کم سن ہیں چھوٹے ہیں ننے ہیں ظاہری سن مختصر ہے ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ سن کے ڈر جائیں گھبرا جائیں گلے پچھوری چلوانے کی بات کوئی آسان بات ہے تو کم سن ہیں ڈر نہ جائیں گھبرا نہ جائیں پریشان نہ ہو جائیں ایسا کیجئے عمل ہی کرنا ہے خواب پہ چھوٹے سے اسماعیل کو لیجئے منہ میں جائیے لٹائیے اچانک چھوٹی چلا دیجئے مولا حسین کا واسطہ ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں اچانک چھوٹی چلا دیجئے پہلے سے نہ بتائیے ایسا نہ ہو کہ اسماعیل ڈر جائیں ابراہیم کہیں گے میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں قربانی دھوکے کا نام نہیں آئے ہائے 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 میں کیا عرص کر رہا ہوں ہائی ملی اللہ اللہم صلح علیہ ہائے 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 بلند صلوات بھیجیں آقا کے جو چاہنے والے آقا کے دیار میں تشریف فرما ہیں فرش پہ بیٹھ کے فلک نشین ہو یا کرسی نشین حضرت کے سارے چاہنے والوں کی خدمت میں بات گزارش کر رہا ہوں توجہ رکھیے گا فرمایا قربانی یہ باتیں نئی نسل کے لوگ یاد رکھیں قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے پھر عرض کر رہا ہوں قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے قربانی اختیار کا نام ہے قربانی دھوکہ نہیں ہے قربانی ہے اختیار قربانی نا جاننے کا نام نہیں قربانی ہے جاننے کا نام قربانی جہالت کا نام نہیں ہے قربانی ہے علم کا نام قربانی بزدلی کا نام نہیں ہے قربانی ہے بہادری کا نام اللہ کی راہ میں شرط قربانی ہے ہی یہی کہ جو قربانی دے رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو قربان ہو رہا ہے ذرا بولیے گا میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی جانتا ہو جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو چھری چلوا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو لے کے جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو ساتھ میں جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہو جو نظرانہ پیش کر رہا ہو وہ بھی جانتا ہو جو نظرانہ بن رہا ہو خدا حسین کا واسطہ خور کیجئے دونوں میں انجان کوئی نہ ہو لے جانے والا بھی جانتا ہو جانے والا بھی جانتا ہو دونوں میں کوئی ایک بھی انجان ہے تو پھر یہ قربانی نہیں آئے شرط قربانی یہی ہے کہ دونوں جانتے ہوں جانے والا بھی لے جانے والا بھی یاد رہے تاریخ عالم و آدم میں اکثر موقعوں پر دعویٰ کیا ہے نبوت نے دلیل دی ہے امامت نے میں آپ سے دات چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا آپ نے دعویٰ کیا ہے نبوت نے دلیل دی ہے امامت نے بھئی نبوت کا دعویٰ میں قربانی دھوکہ نہیں امامت کی دلیل کربلا میں قربانی دھوکہ نہیں آپ کہیں گے کیسے ارے بھئی اگر حسین اسغر کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ لیکن اگر اسغر اپنے کو گرا دے میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا گور فرمائیں صلوات بھیج دیں بابا اختروحی محسوس فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں اگر حسین ابن علی کہ سلام ہو فرزند زہرہ پر سلام ہو میرے مالک و مختار حسین پر اگر حسین گہوارے سے اصخر کو خود اٹھا کے لے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دھوکہ ہے دنیا یہی کہے گی کہ چھ مہینے کے بچے کو جو آج ہی چھ مہینے کا پورا ہو رہا ہے اسے کیا خبر مولانا کہ باپ کہاں لے جا رہا ہے لیکن اگر اصخر اپنے کو گہوارے سے گرا دیں اب کہنے جا رہا ہوں فقرہ دعاوں کی گزارش کے ساتھ آقا کے تمام چاہنے والے اپنے دل کے ورق نور پر لکھیں اللہ رہے چھ مہینوں میں اسغر کی بالغ نظری کہ قیامت تک آنے والے الزام سے اپنے معصوم باپ کو بچا لے گئے اپنے معصوم بابا کو آنے والے الزامات سے بچا لے گئے اسغر نے اپنے کو خود گہوارے سے گرایا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے شہزادے کیوں اپنے کو گہوارے سے گرا رہے ہو شاید جواب اسغر آئے تاکہ دنیا جان لے کہ کربلا کا اسماعیل بھی جانتا ہے کربلا کا ابراہیم بھی جانتا ہے سلوات بھیجیں بابا عزیب اللہ سبحان اللہ اب آپ نے دیکھا کہ کربلا میں ثابت ہوا کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے اللہ اکبر قربانی اختیار کا نام ہے اور یہ فلسفہ جس نے دیا آپ کے خدمت میں ارز کریں قربانی دینے والے ہمیشہ سامنے سے زخم کھاتے ہیں عموماً اب کوئی ملعون چھپ کے وار کر دے تو اس کی بات دوسری ہے جناب امیر علیہ السلام جو ذرا پہنتے تھے یہ نوجوانوں کے لئے ارز ہے آپ نے جس مولا کو مانا ہے ہزار شکر کے سجدے ادا کیجئے علی کا عشق نصیب کسے ہوتا ہے آپ نے جس علی بادشاہ نجف کو مانا ہے آپ کا آقا ذرا پہنتا تھا ذرا کے چار حصے ہوتے ہیں یہ دو بازو اور ایک دامن سامنے کا ایک دامن پشت کا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ذرا پشت پہ بھی دامن ہوتا ہے سامنے بھی دامن ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھ اکیلے ہیں جناب امیر تاریخ میں جن کی ذرا تین حصوں میں رہتی تھی یہ بازووں کی ذرا ہوتی تھی اور سامنے کا دامن ہوتا تھا پشت کا نہیں ہوتا تھا صرف یہ دو پٹیاں جاتی تھی جو اس ذرا کو سبھالتی تھی باقی پشت پوری کھلی بھی ہوتی تھی کسی نے پوجھا یہ آلی پشت کی جانی پورا دامن کیوں نہیں رکھتے حضرت نے فرمایا یہ وہ کرے جسے پشت دکھانا ہو آئے 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 علی جب میدان میں اترتا ہے تو کبھی پشت نہیں دکھاتا دشمن کو سلاوات بھیجیں بابا مجھے کیا ڈر ہے میں ہمیشہ آگے بڑھتا ہوں پیچھے نہیں ہٹتا کبھی جناب امیر کے خواس میں یہ بات تھی اچھا تو میں ارض یہ کر رہا تھا بات کو سمیتوں قربانی دھوکہ نہیں قربانی کیا ہے دلیل اول اگر حضرت اپنے بچے کو گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکہ اگر شہزادہ اپنے کو گہوارے سے گرا دے تو قربانی اختیام دوسری دلیل قربانی اختیار ہے مجبوری نہیں دوسری دلیل سنیے بھئے اگر سہو سے زہر تک ایک ایک ناصر کو حسین خود بلا کے کہیں سعید اب تم جاؤ حبیب اب تم جاؤ زہر اب تم جاؤ تو قربانی مجبوری ہے لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے گڑ گڑائے حسین اب جانے دو حسین اب جانے دو حسین اب جانے دو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی مجبوری نہیں ہے قربانی اختیار ہے تیسری دلیل قربانی دھوکہ نہیں مجبوری نہیں تیسری دلیل کیا ہے تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر آقا حسین توجہ سے سنیے گا اگر آقا حسین ایک ایک ناصر کو بلا کے پیروں میں سنجیر ڈال کے کہیں خبردار عالم غربت میں مجھے چھوڑ کے نہ جانا تو قربانی مجبوری ہے لیکن اگر خیمے کا چراخ پجھا کے کہیں جسے جانا ہو چلا جائے آئے 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 سنوات بھیج دیں بابا حسین اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی مجبوری نہیں ہے قربانی اختیار کا نام ہے قربانی دھوکہ نہیں ہے یہ سمجھائیں گے کہ قربانی کیا ہے ظلم کا خنجر پھیرنے والے تھوڑی بتائیں گے کہ قربانی کیا ہے تو خواب دیکھا تھا جنابِ ابراہیم نے کس کے لیے دیکھا تھا جنابِ اسماعیل کے لیے کیا دیکھا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو اپنے دل کے ٹکڑے کو زبا کر رہا ہوں میں اختر بھائی ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت عرصے کے بعد آپ سے ملاقات کی ہے اس بات پر غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں محترم ذرا غور فرمائیے گا نوجوان بھائیو دیکھے گا ملترم آئیے چلتے ہیں بڑے بھائیوں کے پاس اب آپ تو سمجھیں گے بڑے بھائی کون ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں یہ بتائیے ابراہیم نے خواب دیکھا تھا وہ کہا ہاں خلیلِ خدا نے خواب دیکھا تھا قرآن میں لکھا ہے اچھا تو کیا خواب دیکھا تھا کہا رہے وہی کہ بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو ایک بات تو بتائیے کیا خوابِ ابراہیم کا دیاوہ کوئی تحفہ آپ کے پاس ہے سوچ کے بتائیے گا بڑے بھائی کیا آپ کے پاس خوابِ ابراہیم کا دیاوہ کوئی تحفہ حالانکہ آپ پر شریعتِ ابراہیمی نہیں ہے اور شریعتِ محمدی ہی کو کون سا مانا آپ نے خیر لیکن شریعتِ ابراہیمی آپ پہ نہیں ہے باوجود اس کے یہ بتائیے خوابِ ابراہیم کا ہاں ہے سبحان اللہ خوابِ ابراہیم کا دیاوہ کوئی تحفہ آپ کے پاس ہے یہ انہوں نے کہا بالکل ہے کیسا تحفہ کا بڑا ہم تحفہ کتنا ہم کہ اتتا ہم کہ اگر اس تحفے کو قبول نہ کریں تو حج خطرے میں پڑ جائے واہ 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 حج خطرے میں پڑ جائے کیا مطلب وہ ایسا کون سا تحفہ ہے کہ حج خطرے میں پہن جائے کعبی آرہا ہے بقریت کا مہینہ واہ واہ لاکھوں روپے خرج کر کے گئے کعبِ تواف پہ تواف چکر پہ چکر دس ہزار کا دمبہ زبانہ کیا حج خطرے میں پڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی ہے خوابِ ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ جو عالم اسلام کلیجے سے لگائے ہیں یہ بڑا اہم تحفہ ہے اسے ماننا پڑے گا حج مکمل نہ ہوگا اگر ابراہیم کا تحفہ قبول نہ کیا کونسا تحفہ کا قربانی اب یہ تحفہ کتنا اہم ہے اسے سمجھنا ہو تو یوں سمجھئے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر پیسے نہ ہو تو حج کرنے کے لیے ادھار لے کے آؤ لیکن قربانی کے لیے کہا کہ اگر پیسے نہ ہو تو قرضہ لے کے قربانی کر اللہ کہتا ہے ادا میں کروں گا ذرا بولیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ادا میں کروں گا یاد رہے دو ہی چیزیں ہیں جن کے لیے قرض لینے کا حکم دیا گیا یا قربانی کے لیے یا زیارت کربلا کے لیے وہاں کے لیے ہمارے چٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کے آ جاؤ ادا میں کروں گا تو اب یہ قربانی کتنی اہم ہے کہ اگر پیسے نہ ہو تب بھی آپ قربانی کیجئے قرض لے کے اللہ کہہ رہا ہے میں ادا کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی بہت اہم تحفہ ہے تو یہ دیاوہ کس کا ہے خدا حسین کا واسطہ کخابِ عبراہیم کس کا دیاوہ تحفہ کخابِ عبراہیم ایک وقت دفعہ پھر بتاؤ کس کا دیاوہ تحفہ کخابِ عبراہیم مگر بار بار پوچھتے کیوں ہو میں نے کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عبراہیم کے خواب کا دیاوہ تحفہ یاد رہا محمد کی بیداری کا تحفہ من کنتو مولا فہوزہ اللہ اللہ اکبر اللہ صلوات بھیجیں بابا حیرت دنیا عبراہیم کے خواب کا تحفہ یاد ہے محمد کی بیداری کا تحفہ من کنتو مولا ہو فہاز آلی جن مولا کبھی آپ نے خور کیا دنیا والوں سے پوچھئے بھئیہ ایک بات تو بتائیے ارے جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا خدا حسین کا واسطہ توجہ ارے جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا بات صرف اتنی ہے کہ اسے ماننے کے لیے حسب نصب کی شرط نہیں لیکن اسے ماننے کے لیے حسب نصب کی شرط ہے صلوات بھیج دیں بابا اس تحفے کو کوئی بھی مان سکتا ہے مگر اسے ماننے کے لیے وہی مانے گا جو پاکیزہ تینت ہو پاکیزہ سرشت ہو جس کی خلقت میں طہارت ہو ورنہ خواب کا تحفہ کلے جیسے لگائے ہیں بیداری کا تحفہ بھولے جا رہے ہیں پیغمبر نے کمرے میں نہیں حجرے میں نہیں اکیلے میں نہیں ارے مجمع میں کہا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے مگر یہ تحفہ قبول نہ کیا آخری بات ارس کر رہا ہوں دعاوں کی گزارش کے ساتھ انشاءاللہ یاد رہ جائے گی خواب دیکھا اسے کہتے ہیں نبی اسے کہتے ہیں خلید اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربانی دینا خواب دیکھا آئے اسماعیل کو بتایا اسماعیل نے کہا بابا جان اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے لیجئے ابراہیم حجرے میں گئے اسماعیل کو ماں نے تیار کرنا شروع کیا حجرے میں گئے ایک تھیلا اٹھایا جھولا اٹھایا اس میں چھری رکھی تھیلو ایک لپیٹا بغل میں دبایا آئے ماں نے بچے کو رخصت کیا ابراہیم اپنے اسماعیل کو لے کے چلے مگر ففتہ کہوں آج جو ماں اپنے بچے کو منہ کی طرف بھیج رہی ہے اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ بچہ کیوں جا رہا ہے مانی جانتی لیجئے چلے بڑے استقلال سے میرے طرف دیکھے گا دل کی آنکھوں سے لمحے بھر کی توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ چہرے گلاب ہو جائیں گے نتیجہ سن کے شہزادی مجھے توفیق دیں کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہلے جاؤں آقا کے چاہنے والوں کی بارگاہ میں دور دور سے آقا کے چاہنے والے اپنے آقا کی محبت میں تشریف لاتے ہیں تو بس یہ سن لیجئے بات اور گفتگو تمام کرو دیکھیں گھر سے نکلے یہ ہے بغل میں چھری اسماعیل بھی جانتے ہیں اس چھری کے بارے میں اور ابراہیم نے تو چھری لی ہی ہے چلے وہ ہے مینہ دل کی آنکھوں سے مر کے دیکھیں نظر آئے گا مینہ وہ ہے مینہ تو جتنے قدم یہ باپ بیٹے بڑھ رہے ہیں مینہ اتنے قدم اور قریب آ رہا ہے یہ فطرت بشر ہے کہ جیسے جیسے عجل سے قریب ہوتا ہے گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو چلیے ذرا دیکھیں باپ بیٹوں کو جیسے جیسے مینہ سے قریب ہو رہے ہیں ان میں گھبراہٹ بڑھ رہی ہے لیکن اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا نہ کپکپی نہ تھر تھری نہ گھبراہٹ نہ جبین پارک بلکہ کیفیت یہ ہے کہ جیسے جیسے مینہ سے قریب ہو رہے ہیں پیروں کا استحقام بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے پاؤں نہیں ہیں بلکہ یہ ستون یقین ہیں جو فصیل کعبہ کو مضبوط بنانے جا رہے ہیں اس قیفیت کے ساتھ باپ اور بیٹے دونوں چلے جا رہے ہیں یاد رہے ابراہیم کو لے کے چلے اسمائیم تمام علماء کا بلاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ تمام انبیاء میں اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں ایک امتحان سے نکلے خود ہی دعا کرنے لگے پروردگار ایک امتحان اور اس سے نکلے پھر دعا ایک امتحان اور اس سے نکلے پھر دعا ایک امتحان اور علماء فرماتے ہیں ابراہیم پئے در پئے امتحان اس لیے دینا چاہتے تھے کہ یہ امتحان دیتے رہے اس سے قریب ہوتے رہے امتحان دیتے رہے عشق کی باتیں ہیں بھائیو امتحان دیتے رہے اس سے قریب ہوتے رہے تو اکیلے ہیں ابراہیم جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں فقرہ کہہ رہا ہوں دعاوں کی خاصدگاری کے ساتھ شاید یہ جذبہ امتحان ابراہیم ہی تھا جو ابراہیم کو منصبِ امامت تک لے آیا مجھے دعائیں چاہیے تھی ذرا غور فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں شاید یہ جذبہ امتحان تھا جو منصبِ امامت تک لے آیا تو امتحانوں پر امتحان دینے والا ابراہیم کبھی نہ گھبرانے والا ابراہیم آج امتحان دینے آیا ہے منا میں بچے کو لٹایا چھوڑی نکالی دیکھیں میری طرف یہ ہے اسماعیل کا گلہ یہ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں چھوڑی یہ چھوڑی بڑی اور 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 تاریخ نے فاصلہ تو تینا کیا مگر سیاق و سباغ سے لگتا ہے کہ شاید یہاں تک ابراہیم کا ہاتھ پہنچا ہوگا کہ اتنے میں ہاتھ کاپے ہاتھ کاپے جیسے ہی ابراہیم کے ہاتھ کاپے ابراہیم نے چھوڑی رکھ تھی رومال نکالا پٹی وہاں تھی اور اب پھر چھوڑی اٹھائی علماء فرماتے ہیں ابراہیم نے زبان سے کہا تو نہیں مگر ہاتھوں کا کاپنا جیسے استیارہ بن گیا جیسے اشارہ بن گیا جیسے کنایا بن گیا ابراہیم کہنا چاہتے ہوں معبود بس معبود بس معبود بس آنکھوں پہ پٹی باندھنے دے معبود بس آنکھوں پہ پٹی باندھنے دے یاد رہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا مگر کسی نہ کسی مور پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس معبود بس معبود بس کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس حسین بس حسین بس حسین بس جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس گویا مولانا فقرہ کہہ رہا ہوں گویا حسین بے کسی کی اس انتہا پہ تھے کہ چشم قدرت بھی دیکھ نہیں با رہی تھی حسین کہہ رہے تھے اور ہاں معبود تیرا حسین پوچھ رہا ہے اور نہیں میرے حسین بس معبود اور نہیں میرے حسین بس اب نہیں کیوں اس لیے بتیز مرس کے بازو تو دے چکے حسین بس اور نہیں اٹھارا ورس کا جگر تو دے چکے حسین بس اور نہیں تیرا ورس کے ٹکڑے تو دے چکے حسین بس اور نہیں چھائے وہینے کی گردن تو دے چکے اب نہیں حسین بس تیرو پتیر کھا چکے بس 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 زخموں پہ زخم پا چکے بس 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 لاشوں پہ لاش اٹھا چکے بس 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 ہائے کیا مصرہ ہے ہم تم کو آزم آ چکے بس 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 سر کو جھکا دو خنجرے بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے بلند ہو گئیں آوازیں تیار ہو گئے ہمارے برادر نے اپنے والد مرہوم کے حصال زواب کے لیے پچھلے کئی برزوں سے ان مجالس کا احتمام مسلسل کیا ہے یہ گریہ کیا ہے شعراء زویل احترام بھی تشریف فرمائے ارز کروں کہ حسین پر گریہ کیا ہے یاد رہ جائے گی بات اور آج کے بعد جب آپ روئیں گے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی جب اسماع ابراہیم نے چھوڑی چلا دی اور دھیرے دھیرے ہاںکوں سے پٹی کھولی باپ کا دل ہے ایک دم سے بیٹے کا کٹا ہوا سر کیسے دیکھ پائے گا ابراہیم کو دھوڑی معلوم ہے کہ بچہ میرا بچ گیا تو دھیرے دھیرے جب پٹی کھولی آنکھوں کو واہ کیا اب جو دیکھا تو کیا دیکھا سامنے دنبا پڑا آئے اسماعیل پہلو میں ہیں گھبرا کے کا معبود کیا قربانی قبول نہ ہوئی آواز قدرت آئی وفدہی نہ ہو وزیبین عظیم ابراہیم ہم نے اسے زبہ عظیم میں بدل دیا لیکن پروردگارہ میں تو چاہتا تھا میرا بچہ تیری راہ میں قربان ہو میرے دل پر چھوٹ لگے اور میں سبر کروں تاکہ تیری بارگاہ میں مجھے مرتبہ ملے قربت ملے یہ عجیب باتیں ہیں اسے اہلے دل سمجھ سکتے ہیں میں تو چاہتا تھا میرا بچہ زبا ہو میرے دل پر چھوٹ لگے میں تڑپوں اور پھر سبر کروں تاکہ تیری بارگاہ میں مجھے قربت ملے مرتبہ ملے مگر ایسا کیوں ہوا پروردگار آوازِ قدرتہ ابراہیم کیا کروں حسین کی وجہ سے حسین کے کہنے سے بچا لیا ابراہیم تمہارے بچے کو روایت کہتی ہے کہ جانے کسنداز سے اللہ نے نام حسین لیا کہ ابراہیم جگر تھام کے بیٹ گئے اے پروردگارہ کیسا نام لے لیا ارے میرے دل میں درد اٹھنے لگا کیا کسی مظلوم کا نام ہے حسین آوازوں کو دبا کے نہ رویا کیجے سوگوارو ارے ذکر حسین مظلوم ہو محبود یہ کیا کوئی مظلوم ہے حسین یہ نام میں اتنا درد کیوں ہے پروردگارہ مجھے غش آرہا ہے آواز قدرت آئی ہاں ابراہیم تم نے صحیح پہچانا یہ کائلات کا سب سے بڑا مظلوم ہے میرا حسین تو کہا پروردگارہ اگر میں چاہتا تھا میرا اسماعیل قربان ہو جائے تو آواز قدرت آئی غور سے سنیے گا انشاءاللہ بہت روئیں گے میں اس کو تمام کرتا ہوں چار سے پانچ منٹ میں کہ ایک بات بتاؤ ابراہیم اس کائنات میں سب سے زیادہ کسے چاہتے ہو تو ابراہیم نے کہا معبود تو دلوں کی کیفیت سے واقف ہو آگا ہے تو اس سے کوئی بات تیرا بندہ چھپا نہیں سکتا تو جانتا ہے اگر کسی کو چاہتا ہوں سب سے زیادہ تو وہ تیرا حبیب محمد ہے تیرا حبیب محمد ہے آواز قدرت آئی تو پھر ایک بات بتاؤ ابراہیم ایک طرف میرے حبیب کا بیٹا ہوں اور ایک طرف تمہارا بیٹا ہوں دونوں میں کس کے زباہ ہونے پہ تمہیں زیادہ درد ہوگا تو ابراہیم نے تڑکے کا پرور دیگا رہا کہا میرا بیٹا اسماعیم کہا تیرے حبیب کا بیٹا ارے مجھے ایسے کئی اسماعیم تو نے دیئے ہوتے تو میں تیرے حبیب کے بیٹے پہ قربان کر دیتا آواز قدرت آئی تو سنو ابراہیم میرے اسی حبیب کا بیٹا حسین کربلا کے جنگل میں یہ مارا جائے گا بہتنا سننا تھا ابراہیم کے دل پہ ایسی چھوٹ لگی ابراہیم جگر تھام کے خاک پہ گر پڑے بڑی دیر تک روتے رہے روتے روتے غش کھا گئے جب غش سے چونکے تو بہتے بے آزووں کو پوچھا مگر ہچکیاں کہاں رکنے کو تیار آواز قدرت آئی ابراہیم خوشہ نصیب تمہارے کہ تمہیں مرتبہ دے دیا کا پروردگارہ کیسے اسماعیل تو زبا ہوئے نہیں کا یاد رکھنا ابراہیم جو مرتبہ اسماعیل کے زبا ہونے کے بعد میں تمہیں عطا کرنے والا تھا وہی مرتبہ حسین پر رو لینے کی وجہ سے تمہیں عطا کر دیا اگر میری بات ازاداروں تک پہنچ گئی ہے تو رونے کے لیے کافی ہے اس کا مطلب ہی ہے حسین اے صاحب بے کس ہے کہ اگر شعورِ عبراہیم ہو تو اسماعیل جیسے بیٹے کو قربان کرنا اور حسین پر گریہ کرنا دونوں برابر ہیں اب سمجھے حسین کون ہے ایسے ہی دھوڑی ٹوٹی بھی پسلیوں والی بی بی بالوں کو کھولے ہوئے مختل کی زمین کو صاف کر رہی ہے ارے میرے لال ارے میرے حسین ارے میری گوت کے پالے آئیے مظلومہ بی بی کے پاس چلتے ہیں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہتے ہیں بی بی ارے یہ بالوں سے زمین کو کیوں جھاڑتی ہو آواز زہرہ آئے گی یہ ہے میرے حسین کا مختال میرا لال یہی گھوڑے سے گرے گا میرا حسین نازوں کا پالا ہے گل بدن ہے میرا حسین ایسا نہ ہو جب گھوڑے سے گرے تو جسم نازلین میں کوئی کاٹا چھپ جاہے میں کہوں گا بی بی کاٹا چھپنا گوارا نہیں اسرے آجور دیکھئے گا نازوں پہ نازے برجیاں پہ برجیاں بھالوں پہ بھالے تیروں پتیر اللہ اکبر اللہ اکبر خوب روئے خوب تڑپے خوب پرزہ دیا میرے آقا کی بارگاہ ہے چھوٹے حضرت کی بارگاہ ہے امہ بنین کے بیٹے کی بارگاہ ہے چار بیٹوں کو قربان کرنے والی بی بی کے لال کی سرکار ہے میری ماں و بہنوں ارز کروں آپ کے خدمت میں امہ بنین کا کردار جس بی بی کے چار بیٹے مارے گئے ہوں اس بی بی کی زندگی کیا ہوگی مگر تمام زندگی میں نے روایت میں یہی پڑھا امہ بنین کے کلیجے میں آگ لگی رہتی تھی ایسے چند خدم چلتی تھی اور خاک پا بیٹھ جاتی تھی میری ماں اور بہنوں آپ سے اگر کہا جائے چلتے چلتے خاک پا بیٹھ جاؤ کیا آپ بیٹھ جائیے گا نہیں ہائے عباس کی ماں ہائے میری حقہ زادی عمل بنین ایسا کلیجے میں درد اٹھتا تھا چلتے چلتے خاک پا بیٹھ آتی تھی بی بی خاک پا بیٹھ کے اپنے چاروں بیٹوں کو یاد کرتی تھی اس کے بعد ایسے انگلی سے نشان قبر بناتی تھی ایک نشان بنایا میرے بیٹے تجھے روں نہیں تجھے نہیں روں گی یہ کہہ کے مٹا دیا دوسرا نشان تجھے روں نہیں یہ کہہ کے مٹا دیا ایسے ہی چار قبروں کے نشانات بنا کے کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی نہیں اپنے بیٹوں پا کیوں روں میں تو رونے والی ماں زندہ ہوں روں گی اس حسین پا جس کی دکھیا ماں جنازے پا ماتم کرنے کو نہ تھی وا غربتا وا علیہ وا مظلومہ اسی آقا کی بارگاہ میں بیٹھیں ڈیر سے دو منٹ میں میں اس تمام کیے دیتا ہوں سلام ہو حضرت سلام ہو میرے مظلوم آنے والے تو ہو نہ حسین انتظار ہے ہمیں آؤ مولا اب ایک ہی مہینہ بچائے مگر دن نہیں کٹتے جلدی آؤ کر بلا والوں وے قراری ہے حسین آئیں ہمارے اجڑے مکانوں کو بسائیں سوگوارو تڑپ کے انتظار کیجئے گا اپنے آقا کا حالانکہ دل بے قرار ہے انتظار حسین میں ارے جب آپ کے دن نہیں کٹتے انتظار حسین میں آئے سورا آئے بیمار بی بی آئے حسین کی بیٹی روایت سن لیجئے میں اس کو تمام کروں لمحے بر کے لئے ٹھائر جائیے میری طرف دیکھئے نظر بھائی مولا کے شاعر ہیں آپ حضرت اور توفیق دیں اور بھی مدہان یہاں بیٹھیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے محسوس کیجئے گا نوحہ خانز رات بھی بیٹھیں جو رات رات بر ازہ خانوں میں جائیں گے اپنے مولا کے لئے نوحے پڑھیں گے مادمدار بھی بیٹھیں سب کو انتظار ہے آقا ایک بات بتائیے ایسا کوئی نہیں ہے جس پہ کڑی مصیبت نہ آتی ہو جب سخت مصیبت آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے مصیبت کی گھڑی میں انسان بلاتا اسی کو ہے جس پہ سب سے زیادہ یقین ہو کہ یہ ضرور آئے گا قبلہ اجاز بھائی اس کو بلاتا ہے آدمی جس پہ سب سے زیادہ یقین ہو یہی وجہ ہے کہ جب بچہ ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو بچے کو سب سے زیادہ یقین ماں پہ ہوتا ہے اسی لئے بچے کی زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکلتا ہے اماں اس لئے کہ اسے پتا ہے بچے کو کہ کوئی آئے نہ آئے میری ماں ضرور آئے گی اگر یہ بات ذہن میں آگئی ہے تو بس روایت سن لیجئے کب کب روئیے گا میں نہیں جانتا آپ جانے اس بی بی کا رومال جانے راوی کہتا ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے سوگواروں کلیجے کو تھامیے جب حسین گھوڑے سے گرے تو راوی کہتا ہے شمر آگے بڑھا ہم نے دنیا میں ہر جنگ کا دستور یہ دیکھا ہے مولانا کہ جنگ پہ جانے سے پہلے تلواروں کو تیز کیا جاتا ہے آئے کیسے پڑھوں جنگ پہ جانے سے پہلے تلواروں کو تیز کیا جاتا ہے اکیلا ہے حسین جسے قتل کرنے کے لئے تلوار کو گند کیا گیا تاکہ حسین کو عذیت ہو وَا غُرْوَطَ وَا مَزْلُوَا راوی کہتا ہے جناب راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا آقا گھولے سے گرے دیکھئے بہتا ہے آقا گھولے سے گرے میں نے کہہ بھی دیا میں زندہ بھی ہوں کیا شرمندگی ہے حسین گھولے سے گرے شمر ملون کند خنجر لے کے آگے بڑھا بی بی کی کنیزوں ایک فقرہ آپ کے لئے تو یہ ہو رہا تھا کہ حسین کا گلہ جلدی کٹو تو روب اور حیبت ایسی تھی میرے آقا کہ کسی کی اوقات بھی ہوتی تھی کوئی آگے بڑھے حمر سادہ ملون نے کہا کیا ہوا دیر کیوں ہے کہ اگر حسین میں ذرا سی بھی رمق جاں باقی ہے تو کوئی حسین کے قریب جا کے زندہ واپس نہیں آئے گا پہلے یہ یقین ہو جائے کہ اب حسین میں جان نہیں ہے تو گلہ کٹ لے ملون نے کہا کب تک انتظار کرو گے پتا کیسے چلے کہتا ایک ہی صورت ہے پتا کرنے کی کہا وہ کیا کہ کوئی ذرا قریب جا کے یہ کہ دے حسین مارے گئے زینب کی چادر لوٹ لو اگر حسین زندہ ہوگا ارے ظالم نے جیسے ہی نام زینب لیا میرے حسین نے کونیوں کو ٹھیکا خیمے کا رخ کیا ظالم ہو ابھی حسین زندہ عجر و کمال اللہ شیمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا راوی کہتا ہے بھئے فقرہ ذہن میں رکھیے گا سب سے قریب جو ہوتا ہے اسے بلایا جاتا ہے راوی کہتا ہے کہ ملون نے وار کرنا شروع کیا پیاسے کی گردن پر تیرا وار کیے ملون نے راوی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا وار جب جب ہوتا تھا حسین مظلوم کے لب ہلتے تھے کہتا ہے کہ میں سمجھا کہ شاید حسین کوئی وسیعت کرنا چاہتے ہوں میں قریب گیا کہ سنو کہتا ہے جو قریب گیا تو میرا دل ہل گیا میرے قیادے کا خنجر چلتا تھا تو حسین کسی کو بلاتے تھے جس کی بارگاہ میں بیٹے ہیں خدا کرے کوئی ایسی آنکھ نہ رہ جائے جو شرمندہ روم آل زہرہ ہو کے جائے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب خنجر پہلی مرتبہ چلا حسین نے تڑپ کے کہا نا نا جب خنجر دوبارہ چلا حسین نے کہا اممہ جب خنجر تیسری بار چلا حسین نے کہا بابا اور اس کے بعد جتنی بار خنجر چلا حسین دریا کی طرف دیکھ کے کہتے تھے عباس 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 موسیقی موسیقی